موسیقی ہلو فرینڈز ویلکم ٹو می ببولی کچن آج ہم چنے کی دال کے بڑے بنائیں گے جو کھانے میں بہت سوادشت لگتے ہیں اور یہ بہت قرارے بنتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں اس کو ہم کیسے بناتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہم نے ایک کپ چنے کی دال لی ہے اور چنے کی دال کو ہم نے چار پانچ گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا ہے چنے کی دال بہت اچھی طرح سے یہ بھگ گئی ہے اب ہم اس کا پانی نکال دیں گے بلکل اچھی طرح سے اس کا پانی نکال دینا ہے یہ ہم نے دال کا پانی نکال دیا ہے دو ہری مرچیں ایک انچہ درگ کا ٹکڑا اس کو چھیل کے رکھ لیا ہے دس بارہ کڑی پتہ دو سے تین ٹیبل سپون ہرا دھنیا دھو کے ساف کر لیا ہے اور ایک بڑا پیاج اس کو چوپر میں چوپ کر کے رکھ لیا ہے اور یہ دو سے تین ہری مرچیں ان کو بھی ہم نے بریگ بریگ کاٹ لیا ہے آدھا کپ چڑوا لے لیں گے پوہا اور اس کو ہم مکسنگ جار میں ڈال کے اس کا ایک پوڈر بنا لیں گے تو اس میں آپ چاول کا آٹھا بھی ڈال سکتے ہیں اور پوہے کا بھی آٹھا جو ہم نے اس کا پوڈر بنایا ہے اس کو بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ ہم نے پوہے کا پوڈر بنا کے تیار کر کے رکھ لیا ہے جتنی ضرورت ہوگی ہم اتنا اس کے اندر ڈالیں گے اگر ہمارا بیٹر تھوڑا پتلا ہو جائے گا تو ڈالنے کی ضرورت پڑے گی نہیں تو ایسے بھی ہمیں اب ایک مکسنگ جار میں ہم ہری مرچیں کاٹ لیں گے ادرک جو لیا ہے ادرک کو بھی ایک ہی چندر کا ٹکڑا اس کو بھی چھوٹا چھوٹا کٹ کے اس میں ڈال دیں گے اور جو ہم نے دال بھی گو کے رکھی تھی اس کا پانی نکال دیا تھا چار سے پانچ ٹیبل سپون ہم اس میں چنے کی دال ڈال دیں گے کیونکہ پانی نہیں ڈالنا تو یہ سخت ہو جاتی ہے اور پھر مکسی جو ہے جیدہ گرم ہو جاتی ہے تو ہم تھوڑا رک رک کے اس کو چلائیں گے تیس سیکنڈ چلائیں پھر رک جائیں پھر چلائیں یہ کڑی پتہ آٹھ دس کڑی پتہ ڈال دیں اس میں اور اس کو مکسی میں گرائنڈ کر لیں دردرہ پیسنا ہے آپ نے اس میں اس کو بریک نہیں پیسنا بے شک بیچ میں چنے کی دال اگر ثابت کچھ رہتی ہے تو اس کو رہنے دیں یا پھر آپ ایک ٹیبل سپون چنے کی دال نکال کے الگ رکھ لیں اور پھر اس کے اندر اس کو بعد میں مکس کر لیں یہ دیکھیں ہم نے ساری دال پیس کے رکھ لی ہے ہماری اس کے اندر چنے کی دال سابت بھی بیچ میں دانے ہیں تو ہم نے تھوڑی دال رکھ لی تھی وہ بھی ہم نے اس میں مکس کر لی ہے ایک چمچ نمک ایک چمچ دھنیا دھنیا کو ہم نے توے پہ روست کر کے اور اس کو دردرہ پیسا ہے آدھا چمچ لال میرچ آدھا چمچ کالی میرچ ایک چمچ جیرہ سابت جیرہ اور ایک چمچ سانف لی ہے اب ہم جو ہم نے بیٹر پیس کے رکھا تھا چنے کی دال اس کے اندر ہم پیاز ڈال دیں گے اور ہرا دھنیا اور جو تھوڑی سی ہری میرچ کاٹ کے رکھی تھی وہ بھی ڈال دیں گے اور اس کے اندر ہم یہ سارے مسالے ڈال دیں گے اس میں نکٹھے ڈال دیں سارے اور اس کو مکس کر لیں ہاتھ سے کر لیں چائے آپ چمچ سے جیسے ایزی لگتا ہے اچھے طرح سے سارے مسالے مکس کر لیں چنے کی دال کے اندر اگر آپ تھوڑا چاول کاٹا یا پوہا ڈال دیں گے تو وہ تھوڑے سے کرکرے بن جاتے ہیں تو ہم نے ایک ٹیبل سپون پوہے کا جو پوڈر بنایا تھا وہ ہم نے ڈالا ہے اب ہم اس کو ہاتھ سے اس طرح سے ٹکیاں ٹائپ بنا لیں گے جیسے کٹلٹ بناتے ہیں جتنے آپ سائز کی پکھانا پسند کرتے ہیں اب اتنے سائز کی بنا لیں بجار میں تو بہت بڑی بڑی مل جاتی ہیں پر ہم آم گھر میں بہت زیادہ بڑی نہیں میڈیم بلکل جیسے ٹکی ملتی ہے اتنے ہی سائز کی بنائیں گے یہ کھانے میں بڑے بہت سوال لگتے ہیں کیونکہ یہ بڑے کرسپی بنتے ہیں بڑے کرارے کرارے ہوتے ہیں ادھر ہم نے تیل گرم کرنے کے لیے رکھ لیا ہے تیل جو ہے ہمارا گرم ہو گیا یہ دیکھیں ہم نے تھوڑا سا پیس ڈال کے دیکھا تھا تو ہمارا تیل جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے اب ہم دھیرے دھیرے سائیڈ سے جو ہم نے بڑے بنا کے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے اس میں جو بڑے ہیں یہ ہم نے بہت زیادہ تیج سیکھ پہ نہیں بنانے سلو اور میڈیم کے بیچ میں رکھنے ہیں تاکہ بڑے اچھے کرسپی فرائی ہوں اور اندر سے اچھی طرح سے پک جائیں اگر آپ زیادہ سیکھ تیج کر دیں گے تو یہ پھر اندر سے کچھے رہ سکتے ہیں اب اس کو آپ دھیرے دھیرے آرام آرام سے فرائی کریں اور تاکہ یہ اچھے بڑیا کرسپی فرائی ہوں ایک بار بڑے بنانے میں ہمیں آٹھ سے دس منٹ لگ جاتے ہیں اگر آپ آرام سے فرائی کریں تو اگر آپ فلیم تیج رکھیں گے تو اوپر سے تو ہو جائیں گے بڑیا لیکن اندر سے پھر کچھے رہ جائیں گے پھر وہ زیادہ کرسپی بھی نہیں بنیں گے نہ اس کا ٹیسٹ آئے گا یہ دیکھیں دھیرے دھیرے یہ پکنے شروع ہو گئے ہیں تو ہم اس کو الٹ پلٹ کر لیں گے تھوڑے تاکہ دونوں سائٹ سے یہ اچھے طرح فرائی ہو جائیں اچھے کرسپی ہونے تک یہ دیکھیں کتنا بڑیا رنگ آیا ہے اور یہ کتنے اچھے گولڈن براؤن ہمارے بڑے فرائی ہو گئے ہیں یہ اس طرح سے آپ کی چنے کی دال بیچ میں دکھنی چاہیے اور اس لئے آپ اگر چاہیں تو ایک چمچ ثابت چنیا کی دال پیستے وقت رکھ لیں اور اس کو بعد میں مکس کر لیں اس میں اس طرح سے ہمارے یہ دیکھیں بڑیا کرسپی وڑے بن کے تیار ہو گئے ہیں اس طرح سے ہم جو باقی کے وڑے ہیں ان کو بھی ایسے ہی فرائی کر لیں گے بارش کا موسم اور اس میں آپ اس کو گرما گرم وڑے کھائیں چائے کے ساتھ کافی بھی چائے اس کے ساتھ بھی بہت مجھائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم باقی کے وڑے بھی فرائی کر لیں گے یہ ہمارے وڑے بن کے تیار ہو گئے دیکھیں آپ کو میں اس کی آوائی سناتی ہوں یہ کتنے کرسپی بنے ہیں یہ دیکھنے میں ہی پتہ چل رہا ہے ویسے بہت کرسپی ہیں لیکن پھر بھی آپ اس کی آوائی سن سکتے ہیں اوپر سے خوب کرکرے بنے ہیں بہت بڑیا اور اندر سے دیکھیں کتنے سافٹ مجھے دار جتنے دکھ رہے ہیں یہ کھانے میں بھی بہت تیسٹی لگتے ہیں آپ اس کو چٹنی ناریل کی اور مونفلی کی چٹنی کے ساتھ کھائیں یا اس کو سوس کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں سمپل تو بہت سوار لگتے ہیں اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگے تو پلیس اپنے ویوز میرے ساتھ شیئر جرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریڈ بٹن کلک کرنا نہ بھولیں رائٹ ہینڈ پہ بیل آئیکن جرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن پہنچ سکے اور اپنے کمنٹس میرے ساتھ شیئر جرور کریں thank you and have a nice day next ریسپی میں پھر ملتے ہیں